اس وقت ہم موجود ہیں سونمارک میں جو کہ وادی کشمیر کی ڈسٹک گاندربل میں ایک خوبصورت جگہ سمجھی جاتی ہے جہاں لوگ نہ صرف وادی سے بلکہ غیر ریاستوں سے بھی گھومنے آتے ہیں مگر اس خوبصورتی پہ گرہن تب لگ جاتا ہے جب ایسے جگہوں پہ وائل لائف ڈپارٹمنٹ یا منسپل ڈپارٹمنٹ کی بے حصی سے کئی معصوم لوگوں کی جانے خطرے میں پڑ جاتی ہے جو ایک مرد جانور کو اٹھانے میں ناکام معلوم ہو رہی ہے آج بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے جہاں اس ہٹ سے کم ہی فاصلے پہ ایک مرد جانور کو دو بالو پچھلے دو یا تین دنوں سے کھانے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کئی انسانی جانیں خطرے میں پڑ جاتی ہے ذرائع سے ہمیں یہ خبر موصول ہوئی کہ دو دن سے لگتار یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اور پھر آج ہم ٹی آئی آر اردو کی ٹیم خود یہاں اس معاملے کی سچائی کو جاننے آئی اور ہم نے جو دیکھا وہ تھی درہ دینے والی تصویریں ابھی جس ہٹ سے ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں یہاں سرنگر کے ایک بڑے سکول کے طلبہ چار روزہ سمر کم پہ آئے ہیں اور یقین جانئے ان میں سے کچھ کی عمر تو صرف دس سال ہے اس ہٹ کے اردگرد سے نہ ہی کوئی فینسنگ کی گئی ہے اور نہ ہی کھڑکیوں پہ گرل لگے ہیں اور پھر اس سٹوری کو منظر عام پہ لانے کے لیے اس ہٹ کے مالکان نے ہمیں روکا اور شاید وہ اپنی جگہ میں صحیح بھی ہوں کہ اس سے ان کے کاروبار پہ اثر پڑے گا پر کیا دوستو اس چیز کی ذمہ دار یہاں کی ایڈمیسٹریشن یا منسپل دیپارٹمنٹ نہیں ہے جو اپنی بے حیثی کی وجہ سے کئی جانوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں